السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا خاتم الانبیائی والمرسلین وعلى آلی وصحبہ اجمعین اما بعد یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ اگر عورت اپنے شوہر یا سسرار والوں کے دباؤں میں آ کر بچہ اضائے کرا دے تو گنہگار کون ہوگا اور اس گناہ کا کیا کفارہ ہے دیکھیں اس سلسلیں واضح ہونا چاہیے کہ شریعت کا وصول ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصول بتا دیا ہے لا تاعت لمخلوق فی معصیت الخالق اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی یطاعت جائز نہیں خواہ وہ شوہر ہو خواہ ما باپ ہو کسی باشد اس کی یطاعت اللہ کی نافرمانی میں جائز نہیں اس لیے اگر اس قات عورت نے کرایا ہے تو گرچہ دباؤں میں آکے کرایا ہے پھر بھی وہ گنہگار ہوگی کیوں اطاعت کی اس میں کیوں بات مانی ہے اس کو نہیں ماننا چاہیے تو جن لوگوں نے دباؤں ڈالا وہ بھی گنہگار ہے اور وہ خاتون بھی جس نے اپنا حمل زائے کرایا ہے وہ بھی ہنہگار ہے دونوں جو ہے دباؤں ڈالنے والے اور وہ عورت جس نے اپنا حمل زائے کرایا ہے یہ سب کے سب جو ہے مجرم ہیں اللہ رب العالمین کیا ان سب کی گردن نہ پی جائے گی ان سب کی گردن جو ہے نہ پی جائے گی اور گنہکار کا گناہ ہوگا اور اگر اس بچے کے روح پھونکی جا چکی ہے اور چار بہینے کے بعد یہ اسخواد جب روح پھونک دی جاتی ہے تو روح ڈالے جانے کے بعد یہ حرکت ہوئی اسخواد کرایا ہے تو ایسی صورت میں اس پر دیت اور اس طرح کفارہ بھی لازم آئے گا دیت اور کفارہ یہ بھی ان کو ادا کرنا ہوگا چانچے سسلے میں بخاری مسلم کی متفق علی روایت ہے سہی بخاری میں حدیث نمبر چہہدار ساس سو سالیس اور مسلم حدیث نمبر ایک ہدار چھے سو اکیاسی جو ہے ابو حرر رضی اللہ تعالی انہو راوی ہیں کی اقتقت امراتانی من حزیل فرامت اہداہم الاخرہ بحجر فقتلتھا وما فی بطنیا کی دو عورتوں نے بنی حزیل کی دو عورتوں میں جھوڑا کیا ایک نے دوسرے کو پتھر سے مارا تو پتھر سے مارا تو عورت بھی مر گئی اور اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ مر گئی فقضر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ جو کیا کہ ندیت جنینیہا عبد او ولیدتن کی اس کے جنین پچے کی دیت جو ہے غلام یا ایک لڑی ہے اور وقضا بدیت المرآہ تو اس طرح اس عورت کے جو قتل کر دیا تھا اس کے دیت کا فیصلہ کیا علا آقلتیہا اس کے گھر والوں پر جو ہے تو اس طریقے سے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنین بچے کے پیٹ میں تھا اس کی دیت عبد او ولیدہ علام یا لونڈی مقرر کیا جو دینا ہوگا تو دیت ہوگا اور اسی طریقے سے جو ہے ایسی صورت میں اکثر فقہاں نے جو ہے دیت بھی لازم کی ہے کہ اس کو دیت کے ساتھ کفارہ بھی لازم کیا ہے دیت کے ساتھ کفارہ بھی لازم کیا ہے اور وہ کفارہ ہے یہ غلام جو ہے آزاد کرنا اگر اس کی طاقت نہیں ہے دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا جیسے کی اللہ تعالیٰ ترشاد ہے اُمَن قَتْلَ مُؤْمِنًا خَتَان فَرْتَحْرِیرُ رَقْبَةِمْ مُؤْمِنًا جو ہے کسی جو ہے سورہ نسائت نمبر بانوے کہ جس نے کسی مومن کو ولتی سے قتل دیا تو وہ ایک مومنہ مومن گردن آزاد کرے ایک مومن غلام آزاد کرے اور پھر اس کی اگر طاقت نہیں ہے تو سیام شہرین متتابعین دو مہینے مسلسل و روزہ رکھے دو مہینے مسلسل و روزہ رکھے و سلاللہ و لنبینا محمد و علی آلہ و صحبہ و سلم